سلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کو عمام کی آواز میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسینوانی جو بھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چاہتا ہوں کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے باہت تک ہر وقت پورتے رہے دیکھیں آج کی عمام کی آواز کی سپیشل ریپورٹ موسیقی موسیقی گایری پانی کے تچو سیش کار خان گرسی مزاں پس اچھے گرسی مز کم کرن مکان کے تچو سیش کار خان آسان کامرک تا تمشیش کم کرن یہ کہ بوش اس پات پاران کنوشت ارہت اسماس جو تا تھا ملے نائنٹ پاس کور نائنٹ اسم ازبو کنوشت ارہت تم پات گئے دلیل اچھے گرسی مزن اچھے کار خان چلا اچھے باز وقت مز مزت لک چار اس مز سات بور اٹ بور دا بور اور تم ساتھ کیسے کرا تھوڑا تھوڑا کم گئر کیان سوچ سوچ تو چونکہ گریلو حالات اس کام زور آسان پاتا اس کرا مدد پادل میں نائن تو پاس تو پارنکترو تیم پت کر اسی گرسی منز یہ کم یہ ختم بند سے لیں بعض وقت کر پنجری کم تھی تو وہ پہ گئری سٹاٹ استاد رود پہ پانوی فادر میرا استاد تو میرا فادر ہی رہ گیا اور اسی نے مجھے شکھایا اور اسی آپ کے سامنے ہم نے کام شروع کر دی تو پھر ہم نے کام کیا تب سے آج تک تو آج تو اتنے سال ہو گیا میرا اس وقت میں ستھر سال کا ہوں آج تک ہمارے کارخانہ اپنے ہی گھر میں تھے قدیم ختم بند کے نام پر تو پھر ہم نے سارے دنیا میں کام کیا تقریباً عرب کنٹریز میں کتر مسکت جوہا یہ جو ہندوستان کے اپنے ملک میں سارے جگہ سارے سٹوٹوں میں کام کیا ہم نے تو کام الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اچھا رہا بیج بیج میں کچھ اتار چڑھاؤ تو ہر ایک کام میں آتا جاتا ہے مگر ایک چیز ہے ہر ایک ہنر میں ایک تو کام صحیح ہونا چاہے اس کا میٹیرل صحیح ہونا چاہے اور امانداری سے کام ہو تو پھر کام نہیں رکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو رزق بھی رکھا یہ ہزاروں سال پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہر ایک انسان کو رزق کا بندوبستہ رکھا ہوا تھا اور اس کو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کود سا کام کریں گے تو آپ امانداری سے کام کرنا ہے اس وقت بھی ہم اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور میرے پاس تقریباً ستھر آدمی ستھر سے زیادہ لڑکوں نے سیخا اور وہ اس وقت میرے لڑکیں جو میرے پاس تھے انہوں نے اپنا اپنا کار کھانا ڈالا اپنے کار کھانوں میں وہ کام کر رہے تھے تو اس وقت وہ بھی کامیاب ہے مگر اب ایک چیز ہے گورمنٹ اگر اس میں دیان دیں گے گورمنٹ مدد کریں گے کیا مدد کس چیز میں کرنا چاہیے گورمنٹ کو ایک تو رامیٹیل جو اس میں لکڑی لگتے ہیں یہ تو بازار سے ہم کو لانا پڑتا یہ مہنگا ملتا ہے کیونکہ گورمنٹ بیجتا ہے پھر اس میں بولی کرتے ہیں ٹینڈر کرتے ہیں تو اس میں خریدتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں پھر بازار میں زیادہ ریٹ اور اس سے ہم کو بہت پراملوم ہوتی ہے اگر گورمنٹ ہم کو بیسک ریٹ پر لکڑی وال گزار کرتے ہیں جیسے گورمنٹ بیجتا ہے ان کے بیسک ریٹ ہوتے ہیں ہم ایک گھنر کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے اتنا کام کرتے ہیں ہزاروں لڑکے اس وقت ہم ہزاروں کار کام کر رہے ہیں تو گورمنٹ کو چاہیے کہ اس میں مدد کریں ایک تو ایگزپشن ایگزپشن میں یہ کام کی اس کام کی ایوائرنس کریں ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں میں ایگزپشن ہوتے ہیں وہاں ایڈورٹائز اس کا ہوگا ختم مد کیا چیز ہے جیسے پشمینہ ہے کانی شال ہے سوزنی ہے پیپر ماجی ہے اس کے لئے گورمنٹ تھوڑا تھوڑا کام کیا پورا بھی نہیں ہے اگر گورمنٹ چاہیے جمو کشمیر گورمنٹ اس وقت یہاں اور گورمنٹ تھے پالے تھے وہ چاہیں گے کہ یہ کشمیر ہنر دوسرے ملکوں میں جائے اور اس کی وہاں بکری ہو وہاں یہ سب چیز اچھ ہے اس میں ہمارے کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہر ایک چیز میں یہاں جرنے ہیں پہاڑ اور آبی شہر ہے یہ ناغ ہے یہ جنگل یہ برف ہے ہر ایک چیز دیکھنے کے لائک ہے یہ ہنر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں دیا یہ سارا ہنر اللہ ہی نے دیا اور بیجا ہے حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے یہاں شروع کیا دین اسلام کا شروع کیا دین اسلام اس وقت کے یہاں پرہمن اور سنسکرت تھی زبان آپ حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تھے سنسکرت زبان نہیں تھی فارسی تھی اور اتنا تکلیف انہوں نے اٹھا کر کشمیر پہنچا اللہ کی طرف سے اور کشمیر میں مذہبی اسلام بھی دیا اور اسلام ان کے ساتھ ساتھ ہنر دیا سارے جو بھی کشمیر میں ہنر ہیں پیپر ماشی ہے سوزنی ہے کانی چال ہے پشمینہ ہے یا اور کام ہنڈی کراپٹ میں جیسے وڈ کاروین ہے والنٹ وڈ کاروین ہے یہ ختم مند ہے پینجرہ کاری ہے بہت کام ہے کشمیر میں تقریباً سینکڑو ہنریں ہیں یہ سارے حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ نے یہاں ان کے ساتھ جو سادات تھے ساتھ سو سادات تھے آپ کے ساتھ تیسری سفر میں پل تین سفر کیا آپ نے ایکیس سال سفر کیا اور ایکیس سالوں میں یہاں جو سادات ہے ہر ایک گاؤں میں ہر ایک شہر میں ہر ایک مالے میں سوادات ہے ایک تو انہوں نے دین دیا اور دوسرا یہ ہنر دی اب یہ سارے ہنر چل رہا ہے مگر اس میں بھی ہماری کام مزوری ہیں یہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہر ایک کام امانداری سے کرنا چاہے ہر ایک انسان صفائی سے امانداری سے کام کرے اور خریدار تو اللہ ہی بھیجتا ہے سارے کشمیرات کو اس وقت پورے دنیا میں بھکری ہو رہا ہے ہاں اس میں کوشش کرنا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کوشش کرے کہ ایویرنس کرے اب اللہ اللہ کے فضل کرن سے ہمارا جائے بھی ملا ساتھ کرافٹ کو اب جائے ملا یہ جو پشمینہ ہمارا سر بڑ سے بڑیا کام ہے پشمینہ کانی شاہل سوزنی ان میں جائے ملا جگرافیکل انڈکیشن کے اندر یہ ریجسٹرڈ ہو گئی پورے دنیا میں اب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا وراست ہے اس کی ہفاظت ہم کو کرنی ہے ہم امانداری سے ہم کو اب یہ کام کرنی ہے اور والنٹ ووڈ کارلین کو بھی اب جائے ملا یہ ختم بند کو بھی جائے ملا پیپرماشی کو جائے ملا اور کارلین کو بھی جائے ملا اور کارلین کو اس وقت ہو رہا ہے جائے جیسے زافران ہے اور کام جو یہ تانبے پر نقشہ ہو رہا ہے اس کی بھی اب ہو رہی ہے اور بہت کام ہو رہی ہے اللہ کے فضل کرم سے گورنمنٹ ایک چیز کریں ایک تو اوارنس کریں پورے دنیا میں پورے دنیا میں ایڈورٹائز کریں یہ کام ہمارا کشمیر کا کام کیسا ہے کونسے کام ہے دیکھو بھائی کیونکہ اس کی مانگ ہے پورے دنیا میں مانگ ہے گورنمنٹ کو کوشش کرنا ہے دوسرے ملکوں میں جانا اور یہ جو کام میں جو بھی کام کشمیر میں اس میں جو رہا میٹیرر لگتے ہیں اس کی واگزاری کریں اور بیچ میں جو آدمی ہوتے ہیں جیسے ہمارا کام ہے یا پشمینہ ہے اس میں ہوتے ہیں ایکسپورٹر ایکسپورٹر پیسہ کمائے ہم اتراز نہیں کرتے ہیں وہ بھی پیسہ کمائے محنت کرتے ہیں انہوں نے ہی دوسرے ملکوں میں یہ لیا مگر ایکسپورٹر کو خیال رکھنا ہے کہ جو بنیادی طور اس کا آڈزن ہے آڈزن کی طرف اس کو خیال کرنا چاہیے آڈزن کو روزی روٹی چلنا چاہیے اس کے بچے ہوتے ہیں پڑے لکھے بچے ہوتے ہیں ان کو خرچہ ہے آڈزن کو پیسہ ملنا چاہیے آڈزن کو بیچارے کو ادار پر تھوڑا تھوڑا پیسہ دے گے بہت مشکل سے اس طریقے سے یہ کام جو ہیں جو بھی ہونر ہے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب آڈزن کو ملا نہیں اب اس وقت آڈزن بہت یہ کوئی بھی کوشش نہیں کرتا ہے کہ پشمینا کام کرے سوز نہیں کرے کہانی شال کرے کیونکہ اس کو پیسہ ہی نہیں ملتا ہے دین کی دھاڑے نہیں مل جائے آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے اب ایکسپورٹر کو خیال کرنا چاہے جو بنیادی اس کے اصلی بنانے والے اس کی طرح دیان دینا چاہے گورنمنٹ کو دیان دینا چاہے یہ جو کام ہے نا ہر ایک ہونر ہے اپنی مقام پر ایک تو ہونر کا مدد کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ کا کام ہے اللہ اس کے مدد کرتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں یہ رکے گا نہیں اب میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہونر ہر ایک کرو امانداری سے کرو رامیٹیل اس میں اچھا لگا ہو رامیٹیل میں کچھ گارڈمنٹ مت کرو اور دوسرا جو اس وقت کا زمانہ ہے محنت جو بھی کرے گا وہ کرے گا میرے پاس آتے ہیں ہر روز آتے ہیں دو تین چار لڑکے جو کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے میرے پاس جگہ نہیں ہے کام تو چلتا ہے کام نہیں رکے گا کام بڑے گا ہاں کرتے ہیں کام آج کل لڑکے پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ سارے کرتے ہیں کوشش گورنمنٹ جاب جائیسے ڈاکٹر انجینر یا اور کام یا گورنمنٹ جاب کرنے کی کوشش محنت سے اللہ تعالی مدد کرتے ہیں محنت ہاں ہرے کام چلتا ہے کوئی کام چلتا ہے کوئی زیادہ چلتا ہے بیچ میں دنیا میں حالات تھوڑا چینج ہو گئی اس سے کاربار پر بھی اثر پڑا جیسے کوئی وڈ ہوا یا پورے دنیا میں کچھ گھڑ بڑ رہتا ہے حالات میں اس میں بھی اس سے بھی اس پر اثر پڑتے ہیں اور میں نے کیا کام پورے دنیا میں میں نے کام کیا ارو میں میں نے کام کیا میں نے ایک جگہ ختم مت کیا وہاں ہم نے چاندی کا چاندی کا لگا ہوا تھا ختم سیلنگ وہ سیلنگ چاندی کا کھولا میں نے ختم مت یہ کشمیر دوازدہ گرد اس میں لگایا وہ ایک زیارت ہے ہندوستان میں ہے یہ جو لکھناو ہے لکھناو میں بارم بانکوی میں دیواز شریف وہاں چاندی کا لگا چھات تھا وہ اٹھایا اور یہ ختم مت لگایا وہاں الحمدللہ اللہ کے بعد لکھرہ کام چلتے ہیں ہاں ایمانداری سے کرو چلے گا اور اس وقت جو حالات ہے بس لڑکے پڑے لکھے ہوتے ہیں میرے پاس سارے لڑکے جو کام کرتے ہیں اس وقت آٹھ دس لڑکے ہوتے ہیں اور کام پر بھی ہیں یہ سارے پڑے لکھے لڑکے ہیں یہ مہنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اچھی درہ سے چلتے ہیں رکھا نہیں کبھی بھی اگر کس ایسے بھی حالات ہوگی دنیا میں نہیں رکھتا ہے ہاں تھوڑا اتار چڑھاؤ تو ہر ایک چیز میں آتا ہے اگر مکمل طور انسان رہے گا ہر ایک کام میں وہ چلے گا آگے بڑے گا رکھے گا نہیں کیونکہ ہمارا ذمہ داری اللہ تعالی نے لیا ہے کیونکہ اللہ نے پیدا کیا اللہ کھائے گا کھلائے گا پھلائے گا ہر ایک چیز جو ہے نا دنیا میں یہ نیامت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے جو بھی انسان قدر کرے گا نیامت کو اس کو اللہ تعالی بڑھائیں گے بس کوئی نہیں رکھے گا بس صرف ایک چیز کرو محنت کرو خوب محنت کرو اللہ تعالی خوب کھلائے گا یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہے کونو واشرگو پھرکے گا نہیں سکھتا یا کار کرتا ہے اس میں کبھی کبھی اتار چڑھا آئے گا جیسے ڈریور گاڈی چھتا کبھی بیچارے کو ایکسیڈنڈ ہوتا ہے وارنہ اس کے پاس لاسن بھی ہوتے ہیں یہی چیز دنیا میں ہوتا ہے کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہ بھی ہمارا کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوا پہلے زمانے میں ہمارے فارنر آتے ہیں فارنر امریکہ سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یہ کام دیکھنے کے لئے ہنر دیکھنے کے لئے ہمارا پرانہ گھر تھا اس وقت میں نے ایک واقعہ دیکھا جب ہم گربت کے حالات میں ہمارے پرانے مکان تھے اس میں ہمارا جو یہ تو لیٹرنگ پوئنٹ تھا بیتل کھلا یہ بھی پرانہ حساب سے تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ صحیح ڈنگ میں آج کل یہ کموٹا ہے یہ سسٹم ہے ٹائل اویل اس میں بور آج کل یہ نیا زمانہ آیا سب کچھ سسٹم سے ہی ڈنگ میں ہے تو میں نے دیکھا ہمارے فارنر آئے اس میں رہا آورت لوگ بھی تھے میڈم مون تھے تو انہوں نے کہا ہم کو باتروم جانا ہے میں بھاگ گیا اس وقت گھرزے میں بھاگ گیا ہم کہاں لیں گے ہم اس کو تو مگر کشمیر میں الحمدللہ فضل کرمزی اللہ کی تو کشمیر میں یہ بیتل کھلا جو ہوتے نا یہ تو ہر ایک گھر میں ہوتے تھے اب کیا ہوتا اس زمانے میں کئیسا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مگر پھر بھی ہوتا تھا کھلے میں بیٹھتا نہیں تھے تو اس وقت میں بھاگ گیا گھر سے میں کیا کروں گا اس کو کیا بتاؤں کہاں لیں گے اس کو تو یہ پرابلم میرے پاس باقی رہا کاربار میں اتار چڑھا یہ تو آتا ہے کبھی کبار گلتی ہوتے ہیں کام میں یہ تو ہوتا ہے یہ چلے گا دنیا میں چلے گا سارا پکٹ ایک دم سو پرسنٹ نہیں نکلے گا اگر کوئی بھی ہوگا مشکل سے یہ تو چلتا ہے باقی واقعات بہت ہوئے دنیا میں تو اب اتنے لمبے چوڑے واقعات بتا نا کیا ہے اچھی بات نہیں ہے